موسیقی اتنی خاموشی ہے گھر میں دادی کے جانے کے بعد بہت سن ناٹا ہو گیا اوپر سے یہ دونوں بھی نظر نہیں آتے مجھے ہم تو جانتے ہیں کہ کن حالات میں رشاہ دی ہوئی ہے کچھ بھی ہو سمرہ سب لوگ کو خوش رہنا چاہیے مجھے تو ان حالات میں زندگی گزارنے کی عادت ہی نہیں رہی I want everybody to be happy اشار آپ کو معلوم ہے آج پیرے ساتھ کیا ہوا سمرہ 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 موسیقی سمرہ 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 موسیقی موسیقی سمرہ سمرہ رات کھانے پر علیشبہ بی بھی اور علی صاحب کو سب یہی کہہ کے چھہیڑ رہے تھے اور پتہ ہے علی صاحب تو شرم سے نظر ہی نہیں اٹھا رہے تھے چلے جاؤ یہاں سے جی امی کسی ہے باپ ام گوڈ وہ باپ علی مجھے ڈاکٹر کے جانا تھا تم لے جاؤ گے طوالہ کیا ڈاکٹر کے گایا تھوڑی تیر میں چلتی شان ہوگیا مجھے قول کر کے بتا جائنا اوک ڈاکٹرز بڑے خوش تھے کہنے بعد جلدی رکور کر جائیں گیا تم لوگوں نے خیال بھی تو اتنا رکھا نا میرا خاص طور پہلش با اس نے تو بہت خیال رکھا ہے میں سے ماننا پڑے گا ولی چوئیس تمہاری بہت اچھی ہے لیکن باتے نہیں بیٹا آج کل رات کو مجھے گابرات ہوتی ہے اور پٹ جاتی ہوں اس کے بعد سو ہی نہیں پاتے میرے دوای لے رہی ہیں آپ اور اببو وہ بھی تو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اب پہ تو تمہاری لیٹے ہی سو جاتے ہیں اور اگر میں بات کر رہی ہوں تب بھی وہ سو ہی رہے ہوتے ہیں تم بھی بزی ہو گیا اور تمہاری شادی ہو گئی تمہاری بس کبھی کبھی علجبہ سے باتیں کر لیتی ہوں دل پہ لانے کے لئے وہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ کام کرتے ہیں جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی آپ میرے کمرے میں شفت ہو جائیں میں گیس رومے رہے لکھا نہیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیسے باتے کر رہے ہو کیسے کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں فکر جاتے ہیں آپ کو شفت کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم سے بھی بہت نہیں سکتے ہیں تم نے کچھ سوچ لیا تو سوچ لیا بہت نہیں سکتے ہیں بہت نہیں سکتے ہیں بہت نہیں سکتے ہیں تم نے اپنی کو یہاں لے آؤں کیا کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں بہت نہیں 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 پر رجی بہت열 بہت نہیں سکتے ہیں مج sentir ن costumes في جس مطلب بگر گر لگتا ہے کہ تم انٹریسٹڈ نہیں ہوں مجھے لڑنے کا موقع ہی نہیں دیتے مجھے محبت کرتے ہیں لیکن تم تو محبت نہیں کرتی نا اور کرنے کا سوچنا بھی مت جیسے میں کہتی جاؤں ویسا تم کرتی جاؤ اور ویسے بھی اب تو تم میرے سامنے ہی ہوگی تمہاری ہر موف میں کنٹرول کر سکوں گے جا میلے جوس لے کر آؤ کرمی لگ رہی ہے مجھے جاؤ جس کا تو مطلب ہے یہ ان دونوں کو کبھی ساتھ نہیں رہنے دے گی شکریہ تم جاؤ سلام علیکم بری امی ہاں سلام علیکم بیٹا کیا ہوا رمشا کا رپورٹس آگی ہیں بہت سیریس نہیں ہے دو ہتے میں ٹھی ہو جائے گا اللہ کا شکر ہے بیسے بھی تم جیسے پیار کرنے والا بیٹا ہو تو کون زیادہ دیر تک بیمار رہ سکتا ہے اللہ شپا کا کیا ہوا دوستی ہوئی ہے اسے خوشش کر رہا ہوں بہت نو لکھ سو پار بلید وہ بہت بولی بھالی ہے اس کو لگتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک پار محبت کی جائے اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی چاہیے ہم تو یہ جانتے کہ یہ فضول فلمی بات ہیں لیکن اگر میں نے اسے یہ کی تو وہ میری بات نہیں مانے کی اور تم بھی نہ کرنا اس مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں شاید شہریار جیسا بننا پڑے پڑیمی کو ایسا نہیں بن سکتا ہم دونوں مختلف ہیں ہاں تو پھر پھر کچھ مختلف بن جاؤ میری بچی ہائی فائی نہیں ہے عام سی لڑکی ہے چھوٹی چھوٹی خوشیہ آئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شو کر دیتی ہے پلیز تم اس کے سامنے عام لڑکے بن کر جاؤ یہ سب کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی ہاں ہاں تم اب والید کو منع کرو گی میں ویسے بھی اسے بات نہیں کرتی تم اس کی ہر بات کو منع کرو گی جو وہ تم سے کہہ گا تم اس کی اگنسٹ کرو گی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں ان کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لے گا کہ میں آپ کے سامنے ان کسی بات سے منا کروں ٹھیک ہمارے پوائنٹ مطلب مطلب یہ کہ تمہارے ایسا کرنے سے ہی تو اس کی جان چھوٹے گی نا تم سے تم ہر وہ کام کرو جو اسے نا پسند ہو اور اس میں میں تمہاری بہت ہیلپ کرنے والی نہیں بہت کی موسیقی 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 مجھے اپنے دوکا دیا ہے آپ نے آپ کو اپنی خوشی کے للافہ کسی اور یہ خوشی نظر نہیں آتی آپ کو احساس ہی نہیں ہے جس طرح اس کو چھوڑ دیا اس طرح مجھے بھی چھوڑ دیں گے دیکھو میں اور سانا کمپیٹبل تھے ہمیں لگتا تھا وہ ورک آؤٹ ایک دنسر کو پسند کرتے تھے اور میں سے محبت نہیں کرتا تھا محبت نفرت ہوٹی ہے مجھے اس لفتر میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر رہ نہیں ستا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم سے بدلہ لے گیا کمان پلیز میں جیسا ہوں جو می مجھ میں چینج آیا ہے ماری وجہ سے آیا ہے علی کیا میں کیا موسیقی 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 علشبہ بیٹے دھر آؤ موسیقی کیا ہوئے کچھ نہیں میں مانی نہیں سکتی کہ کوئی بات نہیں بتاؤ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے آپ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امید کر رہے ہیں کہ میں ولید کے ساتھ خوش رہا ہوں تمہاری خوشی کیلئے تمہاری شادی ولید سے کروائی ہے اور ویسے بھی بٹا تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جتنی بھی دن ہوئے ہو میں مزید کسی کے دباؤں میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گی اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں میں یہ کہاں پسا دیا آپ نے مجھے کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم تم اچھی طرح سے جانتی ہو اس گھر کی ساری خوشیاں تم دونوں کی خوشیاں سے جوڑی ہوئی ہیں سب کی نہیں کسی نے کچھ کہا ہے تم سے نہیں لشپا میں جانتی ہو رمشاہ نے کچھ کہا ہے تمہیں بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے وہی کہا ہے جو ان کو کہنا چاہیے تھا ایک سے ایک رشتہ تھا ان کے بیٹے کے لئے اور میری کون تھی عمر نکلی جا رہی تھی کچھ دیں انتظار کر لیتے پھر کر دے جہاں مرضی میری شادی لیکچر بند کرو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رمشاہ نے کیا کہا ہے تم سے یہی کہ میں والید سے الگ ہو جاؤں اور تم اس کی بات پہ عمل کر رہی ہو میں ان کی بات پہ نہیں میں دل کی بات مان رہی ہو بیٹا تم خلط کر رہی ہو دیکھو ہم سب جانتے ہیں تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے والید پہ یہ جانتا ہے لیکن شہریار اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ چپ کر کے کسی کو بتایا بغیر وہ چلا گیا واپس تمہیں یہ نہیں لگتا کہ جرمینی میں اس کے لئے بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی بھول کیا ہوگا تمہیں نہیں ایسی نہیں ہو سکتا شہریار تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تو وہ کرتا ہر حال میں خاندان سے لڑکے تمہیں پانے کے لئے وہ ہر کوشش کرتا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لئے وہ تم سے انفیچویٹ ہو گیا ہو پسند کرتا ہو تمہیں اور جب شادی کے دن قریب آئے تو اس کو اس کو احساس ہو گیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا بلکل جیسے جیسے والید کو احساس ہو گیا تھا وہ تم سے محبت کرتا ہے سانہ سے نہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے بار میں سوچتا بھی نہیں ہوگا بٹا چان میں تمہیں یہ کیسے بتا سکتی ہوں میں نہیں جانتی میں صرف ایک چیز جانتی ہوں وقت آگیا ہے بٹا حقیقت کو قبول کرنے کے لئے ولید تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہارے لئے سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کی مرضی قبول کرو اور مرضی بھول چاو لیکن رمشا خالا میں نہیں چاہتی کہ میں ولید کے ساتھ رہوں رمشا کو تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے صرف اور صرف مجھ سے ہے میں شروع سے مجھ سے جیلس ہے تم اگر کوئی چیز حاصل کرو تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے حاصل کیا تمہاری کامیابی کو وہ میری کامیابی سمجھ کر اس لئے تمہیں تنگ کرتی ہے لیکن میلے سب کچھ بہت مشکل ہوگا یہ سب بھولنا آسان نہیں ہے لیٹا بھول جاؤ گی بھولنا پڑے گا ولید تمہیں وہ ساری باتیں بھولانے میں مجبور کرے گا لیکن رمشا خالا ہم کو کیا کہوں گی میں رمشا کی فکر مت کرو میں اس کو اچھی طرح سے جانتی اس کو ہانڈل بھی میں ہی کروں گی اور ولید وہ نہیں سوچے ہیں کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا بیٹا یہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم تم کوئی ڈراما کرو میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ولید تم سے بہت محبت کرتا ہے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو اس کی محبت کی قدر کرو اس کی محبت کی قدر کرو لیکن اب اب کیا کروں میں سب سے پہلے رونا بند کرو اور جو میں کہوں گی وہ تم کروں گی ٹھیک ہے بیٹا کرکن پریشانتی تو تم ماں کے پاس آ جاتی نا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی موسیقی 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 تم اسی طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ موسیقی میں اس لیے کیونکہ بچپن میں جب بھی میں بیمار ہوتا تھا آپ بلکل ایسے ہی میرے ساتھ بیٹھا گرتی تھی ہیں موسیقی وہ تو سب ماں کرتی ہیں لیکن خوشنی سے وہ ماں ہوتی ہیں جن کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کسی زنا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اپنی ماں کی بہت خدمت کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے کبھی کرنا ہی نہیں تھی ہاں اس کی ماں تھوڑی مزاج کی زرہ سخت عارت ہے ہاں لیکن والید وہ تو اچھی ہے نا لیکن ہماری علیش بہت سے زیادہ اچھی نہیں ہے ہماری ٹانک سے کل تانکیو اور آپ کو چاہی چاہی تھی نا ہی آپ کے لئے موسیقی موسیقی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھیک کیا بات ہے؟ ترہا سناٹا کیوں اگر ہوئے؟ بھائی سناٹا تو ہونا ہے کتنے عرصے تک میں ویلچئر کے ساہارے پہ تھی اب رمشاہ مادم نے تھی ٹانک تڑوالی ہے ایسے محول میں شورو گل تو ہو نہیں سکتا اگزاکلی بھائی 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 گھر میں اتنا ہلا گلہ ہوتا رہا ہے اب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو سارا سناٹا نظر آب لیکن یاسر اب تو آپ کے کمرے میں بھی سناٹا ہو گا کیوں؟ بھرمشاہ کا وہ تو والید کے کمرے میں شفت ہو گئی ہے نا؟ والید کے کمرے؟ کیوں؟ آپ پورا دن آفس میں ہوتے ہیں وہ بچاری اکیلی پڑی ہوتی تھی اپنے کمرے میں تو اس لئے وہ شفت ہو گئی یاسر میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ تم چھٹی لے کر کچھ بار دھر میں لزار گئی اس کا مطلب ہے وہ ان کے کمرے میں چلی گئی کسی بے وکوف عورت ہے بہویا یاسر تانگ ٹوٹی بھی ہے زیرا آرام سے مطلب یہ کہ تمہارے ایسا کرنے سے ہی تو اس کی جان چھٹے گی نا تم سے تم ہر وہ کام کرو جو اسے نا پسند ہو اور اس میں میں تمہاری بہت ہیلپ کرنے والے ہوں ٹونچو پڑے وقت آگیا ہے بیٹا حقیقت کو قبول کرنے کے لئے ولید تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہارے لئے سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کی مرضی قبول کرو اور تھی مرضی بھوچو ولید تم سے بہت محبت کرتا ہے اس کا دل جیتے کی کوشش کرو اس کی محبت کی قدر کرو تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں لے کر آئیتا ہے انہیں زبردستی تم ذرا بار جاؤ جی جی کیا بچپنہ ہے؟ کیا مطلب کیا بچپنہ ہے؟ وہ مجھے زبردستی لے گھر آیا ہے یہاں پہ اور تم اس طرح نیولی ویڈ کپل کے کمرے میں آکر روک گئی وہ نیولی ویڈ میرا بیٹا ہے جو بھی ہے اگر تم نے یہ حرکت کرنی تھی تو سمرہ بھاوی کے کمرے میں چلی جاتی مہا روک جاتی ہاں کنوینینٹ نا میں ان سے آرام سے ویلچیر بھی بورو کر لیتی میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا اگر میں چلو یہاں سے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ برا مان جائے گا وہ مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا ہے میں اس کی بات اس طرح رد نہیں کر سکتی ہو تو تم کب سے اس کی اتنی سوننے لگی؟ ساری باتیں سنتیوں مسکی اب شادی کے لیے بھی میں رازی تو تھی نہیں لیکن مان گئی نا شرک تو مچانک سے گنام برل کیسے گئی؟ دیکھا کہا تو سمجھ جائے گا ہاں کچھ نہیں وہ میں کہہ رہی تھی کہ رمشا خالا نے مجھے کافی سمجھایا اچھا کیا سمجھایا یہی کہ اب تمہاری ولید سے شادی ہو گئی ہے تو تم اتنی کھچی کھچی کیوں رہتی اس سے ہاں اوکے اور تم نے کیا کہا میں نے کہا کہ ہی جل بازی میں شادی ہو گئی اس لئے بس تو اب آپ کیا اب تمہیں برا تو نہیں لگتا اس کا جب آپ میں ابھی نہیں دے سکتی اوکے ٹھیکیا لو اپنا ٹائن صدور بس اب میں تم سے تب بات کروں گا جب تو مجھے کہو گی کہ تمہیں مجھ سے پیانے بس اب کھائے اوکے بس اب ہم بس اوکے بس ابتدرجم قید بس اوکے بس اوکے موسیقی کہاں تھی تم وہ کچن میں کچھ کام تھا تو ناہید کے ساتھ وحی کرا رہی تھی یہ آج جو میں نے دیکھا یہ خواب تو نہیں تھا جی یا کچھ سمجھی نہیں سمجھی نہیں یا کچھ زیادہ ہی سمجھ رہی ہو جی دیکھو لڑکی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں ولید کے ساتھ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی ہزار مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہوں میں لیکن ولید مجھ سے خود بات کرتے ہیں تو جو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ کیا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا تھا اسے اتنا تنگ کرو کہ وہ یہ رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جائے میں ایسا نہیں کر سکتی کیا تمہیں کرنا ہوگا آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں کہتی یہ سب کرنے کے لیے وہ تو آپ کی ہر بات مانتے ہیں نا تو انہی کو کہہ دے تو یہ زبان تمہاری اپنی ہے یا کسی نے دی ہے تمہیں زبان بھی میری ہے اور آباز بھی میں جانتی ہو یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا ملید کو اور مجبور نہیں کر سکتی محبت نہ صحیح لیکن میری وہ سب سے اچھے دوست تھے تو افتی تو کر ہی سکتی ہوں میں اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو اٹھا دیجئے گا مجھا موسیقی 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 اگر تم نے کل سب گھر والوں کے سامنے ولید سے جھگڑا نہیں کیا تو پھر تم دیکھنا اس گھر میں کیا ہوگا I hope that's clear تمہیں تو بہت مزا رہا ہوگا بہو سے خدمتیں کرا کے بھائی بہو تو نئی ہے لیکن بیٹی تو پرانی ہے اور یہ نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا کل تو خالہ اپنی جلدی سوگی مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں باتیں کرتی رہی مجھے تم دوسروں سے ساری باتیں کری ہو ولید سے باتیں کرتے بھی نہیں لیکھا مانت نہیں باتیں کرتے ہیں دونوں ابھی رات کو بھی چھت پہ تھے دونوں کے ہسنے کی آوازیں آرہی تھی ارے ہاں خالہ نے مجھے ایک اور بات کری میں سوچ رہی ہوں کہ سب کے سامنے ہی کہہ دو اومفالید میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے میں آپ سے بہت محبت ہو گئے ہاں میں وہ نہیں کر سکتی جو آپ جاتی ہیں ایک بار ٹوٹ چکی ہے بارہ نہیں ٹوٹ سکتی ایک دن میں اتنی حشیاری کہاں سے آگئی تمہا وقت تب کچھ سکھا دیتا ہے وقت یا تمہاری ماں نے تمہارے دماغ میں یہ سب کچھ بھرائے امید نے مجھ سے صرف وہی کہا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد سے کہتی ہے ایک ماں اپنی اولاد کی صرف خوشیہ ہی چاہتی ہے چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ خوش رہے ہر حال میں خوش رہے وہ بھی صرف میری خوشی ہی چاہتی ہے آپ بھی تو ایک ماں ہے نا تو دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے جائے اس کے کی آپ اس کی پربادی کا انتظار کریں کیا بات ہے رمشہ صرف اریشانسی لگ رہی ہے ویسے یہ جو کچھ تم کوشش کر رہی ہو وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے انا اور زد جب رشتے کے درمیان آ جائے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے یہ تم کہہ رہی ہو جس نے آج تک اپنی زد اور انہ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھا تم بہت پرانی بات کر رہے جب سے علشبہ گھر چھوڑ کر گئی تھی میں نے اس گھر اور اس کے ہر فیصلے سے تعلق ختم کر دیا تم ہی نے تو اس گھر کو سنبھالا تھا اس کا ہر فیصلہ تم ہی نے تو کیا تھا اور علشبہ کے آتے ہی تم دوبارہ اپنے رنگ میں رنگ دیں تمی سے بات کرو رمشہ میں یہاں مسئلے کو حل کرنے آئی ہوں اور تم بات کو بڑھاتی جا رہی ہوں بات بڑھ چکی ہے بات بہت بڑھ چکی ہے تم نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ملا کر مجھے چیلنج کیا ہے اور میں ہاروں گی نہیں میں اپنے بیٹے کے لیے کسی حد تک بھی جاؤں گی تو پھر تم بھی دیکھ لو میں اپنی بیٹی ایک بار کھو چکی لیکن اس پار نہ میں بیٹی کھو گی اور نہ ہی بیٹا بڑی می آپ نے علشبہ کو دیکھا علشبہ کو؟ بیٹا یہاں تو کہیں نظر نہیں آرہی کس طرح کے سوال کر رہے ہو تمہاری بیگم ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے جہاں سے ڈونڈو اوکی علشبہ کو دیکھا نہیں تو موسیقی موسیقی موسیقا 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 کبھی جو سامنے کچھ پوزیا کیا؟ درتا تو انسان وہاں ہے جہاں پہ سو خطرہ ہوگے کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا یہاں تو سب متسیتی محبت کرتے ہیں اچھا تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں جانتی ہوں کون کتنی بار بتاؤں کتنی بار بتاؤں گی کام ہے اسی لمحے کادر ززار کر رہا تھا میں گھر پہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں ہم کئی باہر چلے اس سے پہلے کہ تم اپنا ہیتادہ بدلیں چلے 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 prix کتنی ب فیJI موسیقی